بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنس کلکلس کی ایکسرسائز آج ہم سٹارٹ کریں گے ٹین پائنٹ ٹو بلکہ سٹارٹ پہلے کی ہوئی ہے اس کے فورٹین تک کوئیسٹن ہم نے کر لیے تھے اب ففٹین سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ فائنڈ دا یونٹ ریکٹر دیٹ ہے دا سیم ڈریکشن ایز اے تو دیکھیں یہ تو بہت ایزی کوئیسٹن ہے ففٹین ہے سکسٹین ہے تو میں سکسٹین والا کر دیتا ہوں اے میرے پاس موجود ہے کسی بھی ویکٹر کو اس کی مگنیچوڈ سے ڈیوائیڈ کریں تو وہی گیٹ آئی یونٹ ویکٹر تری آئی مائنس سیون جے پلس ٹو کے تو کیا کریں گے ہم اس کی مگنیچوڈ لے لیں گے جب اس کی مگنیچوڈ لیں گے تو ہمارے پاس آئے گا اے مگنیچوڈ یہ آجائے گا تھری سکیر پلس مائنس سیون کا سکیر پلس آئے گا ٹو کا سکیر اور ٹوٹل کا کیا بن جائے گا سکیر روٹ تو یہ ہو جائے گا نائن یہ فورٹی نائن اور پلس فور اب فورٹی نائن میں نائن ایڈ کریں گے ففٹی ایٹ ففٹی ایٹ میں فور ایڈ کر دیں گے سکسٹی ٹو تو ریکوائیڈ یونٹ ویکٹر یہ ہوگا اے اور اسے لکھیں گے اے ڈیوائیڈ بائی ایک ہی مگنیچوڈ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آجائے گا تھری آئی مائنس سیون جے پلس ٹو کے ڈیوائیڈ بائی سکسٹی ٹو انڈر اوٹ یہاں چھوڑ دیں بہتر ہے کہ اگر ہم اس کو لیدہ لیدہ کر لیں کمپوننٹس میں یہ ایکس کمپوننٹ اس کا آجائے گا آئی مائنس سیون اوور سکسٹی ٹو جے پلس ٹو اوور سکسٹی ٹو انڈر اوٹ کے ففٹین بھی میں کر دیتا ہوں ففٹین میں تھوڑا سا ہے کہ اس نے دیا ہے اے ویکٹر ہمیں دیا ہے باہر اس نے ٹو لکھا ہے باہر مائنس ٹو فائیو مائنس ون تو آپ اس کو بی ویکٹر بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ جو ایک ڈریکشن میں جتنے بھی ڈیفرنٹ کہلیں میکنیچور کے ویکٹر ہوں گے ان کا یونٹ ویکٹر سب کا سیم ہوگا تو یہ یہ باہر ٹو لکھا ہو ٹری لکھا ہو فائیو لکھا ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا زیادہ آپ نے کنفیزن سے بچنے تو اس کو ٹو سے مٹیپلائی کر لیں مائنس فور یہ ٹین آجے گا اور یہ کیا آجے گا مائنس ٹو آگے ویسے ہی ہے اس کی میکنیچور لیں گے ہم تو یہ آئے گا مائنس فور کا سکیر پلس ٹین کا سکیر اور پلس مائنس ٹو کا سکیر یہ آجے گا سکسٹین پلس ہندرڈ اور پلس فور اور یہ آجے گا وان ٹوانٹی کیا آجے گا وان ٹوانٹی وان ٹوانٹی کو لکھیں گے فور ان ٹو تھرٹی اور فور انڈرڈ سے باہر آکے آجے گا ٹو تھرٹی انڈرڈ تو پھر لکھیں گے اے یونٹ ویکٹر اے ویکٹر ڈیوائیڈڈ بائی اے ویکٹر کی میکنیچورٹ ٹو مائنس ٹو فائیو مائنس وان اور ڈیوائیڈ بائی کیا آئے گا ٹو تھرٹی تو دیکھیں ٹو سے ٹو کٹے گا تو پھر ہمارے پاس آجے گا اے یونٹ ویکٹر یہ آئے گا مائنس ٹو اوور تھرٹی انڈرڈ فائیو اوور تھرٹی انڈرڈ اور انڈ پہ تھا مائنس وان اوور تھرٹی انڈرڈ اب جب اس کی مائنگنیچورٹ لیں گے چونکہ یہ یونٹ ویکٹر ہے اس کی مائنگنیچورٹ کے آئے گی پھر میرے پاس سیون اور ایٹین تو چونکہ سارے ایزی ہیں تو میں ایون والے کرتا جاتا ہوں آرڈ والے آپ کے لیے چھوٹتا جاتا ہوں یہ دیکھیں اگر سٹیٹمنٹ نظر آ جائے کہ تین چار چیزیں ہیں فائنڈ دا ویکٹر دیٹ ہیز ای دا سیم ڈریکشن ایز ای اینڈ ٹوائیس دا مائنگنیچورٹ تو یہ میں آپ کو تینوں پورٹ لہدہ لہدہ کر کے دے دیتا ہم تین چیزیں فائنڈ کر رہی ہے ایٹین میں ہے ای ویکٹر ہے ہمارے پاس مائنس سکس پھر ہے مائنس تھری اور سکس تو اے پارٹ اب دیکھیں اے کی مائنگنیچورٹ تو آپ نے فائنڈ کرنے ہی کرنی ہے تو یہ آئے گا مائنس سکس سکیر پلس مائنس تھری سکیر پلس سکس کا سکیر انڈر اوٹ اور یہ کیا بنے گا تھرٹی سکس پلس نائن تھرٹی سکس میں تھرٹی سکس ایڈ کریں سیونٹی ٹو پلس نائن یہ ہوتا ہے ایٹی وان انڈر اوٹ اور اس کی مائنگنیچورٹ کتنی آگئی نائن تو ای یونٹ ویکٹر اے ویکٹر اوور اے ویکٹر کی مائنگنیچورٹ جائے گا مائنس سکس مائنس تھری سکس اوور نائن اس کو ابھی ڈیوائیڈ کرنا ہے ابھی کر لیں بات میں کرنا ہے بات میں کر لیں تو فسٹ آف آر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ویکٹر فائنڈ کریں اسی ڈیوائیڈ میں جس کی مائنگنیچورٹ ہمارے پاس ہے اس ویکٹر کے ٹوائیس تو ہم لکھیں گے اینڈ دہ ٹوائیس دہ دہ سیم اچھا جب ٹوائیس لینا ہے اس میں تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یونٹ ویکٹر بھی فائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں پہلے کرتا ہوں اس کا اب اے پارٹ آئی ہے یہ اے پارٹ نہیں نمبر وان وہ ویکٹر لینے ہے جس کی مائنگنیچورٹ اس کا ڈبل ہے تو اسی کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو ٹو اے ویکٹر جو ہے اس کی مائنگنیچورٹ ٹوائیس ہو جائے گی مائنس سکس مائنس تھری سکس تو یہ کیا آگیا مائنس ٹویلو مائنس سکس وٹ وٹ میں ایک بات کو ریپیٹ کر دوں اے پارٹ میں جب ہم نے یہ چیز فائنڈ کی ہے تو اس کا سارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر میرے پاس ہے نمبر ٹو پہ وہ کہہ رہا ہے اپوزٹ ڈریکشن آف اے وان تردہ مائنگنیچورٹ آف اے بی اویکٹر اپوزٹ ٹو اے ای اینڈ اینڈ مائنگنیچورٹ وان تھرڈ آف اے ایز ایکوٹو کیا جائے گا مائنس وان بائی تھری اے اے کو اگر وان بائی تھری سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس کی مائنگنیچورٹ ہو جائے گی یہ وان تھرڈ اور مائنس کے ساتھ کریں گے تو اپوزٹ ڈریکشن میں تو مائنس وان بائی تھری مائنس سکس مائنس تھری سکس تو جب اس کو ملٹیپلائی کریں گے نیگٹیو نیگٹیو پاسٹیو ہو جائے گا سکس آور تھری یہ بھی پاسٹیو ہو جائے گا تھری آور تھری مائنس سکس آور تھری اور یہ ہمارے پاس آج جائے گا ٹو وان اینڈ مائنس ٹو پھر سی پارٹ ہے اس کا دا سیم ڈریکشن ایز اینڈ آف مائنس ٹو تو یہ جو یونٹ ریکٹر ہم نے فائنڈ کیا یہ ہمیں سی پارٹ میں کام دے گا صرف اے اور بی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی عام طور پر ہوتا ہے ہم فائنڈ کر لیتے ہیں لیکن یہ اس طرح کی سوال ہے اب ہم لیں گے اس کا سی پارٹ تو سی پارٹ میں آئے گا ہمارے پاس جب سی پارٹ لینے ہے سی پارٹ میں آئے گا آف میگنیچیڈ آف ویکٹر یہ میں کٹ رہا ہوں سارا سی پارٹ آف ویکٹر آف میگنیچیڈ تو ایٹ ان دا دیریکشن آف ای اس 2 اور ای یونٹ ریکٹر ان 2 انتو ای یونٹ ریکٹر ای یونٹ ریکٹر ہم نے آرے دیفائنڈ کیا تھا وہ ہے 2 مائنس 6 مائنس 3 6 آور 9 اس کو پہلے یہ کر لیتے ہیں کہ مائنس 6 آور 9 یا پہلے مائنٹ ریکٹر کر لیں دون ریکٹر ٹائم کر لیں یا پیڈ بینڈ کرتے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تو یہ آگیا 2 یہ کیا بنے گا مائنس 2 بائی 3 مائنس 1 بائی 3 اور جب اس کو مائنٹ ریکٹر کریں گے تو مائنس 4 بائی 3 اور مائنس 2 بائی 3 اور یہ کیا آئے گا 4 بائی 3 تو یہ وہ ویکٹر ہوگا جس کی مائنٹ ریکٹر ہوگی اور اس کی ڈریکشن وہی ہوگی جو اے کی ڈریکشن ہے پھر مارے پاس قویسچن ہے نائنٹین سے لے کے ٹوئنٹی ٹو تک اب نائنٹین سے لے کے ٹوئنٹی ٹو تک ہے فائنڈ ایکویشن آف دا سفیر ویڈ سینٹر اب یہ مجھے نہیں سمجھئی اس نے جہاں پہ کیا دے دیا سفیر کا تو الہدہ ہوتا ہے تو کوسٹن نمبر نائنٹین ہی دیکھیں ہم نے کیا فائنڈ کرنی ہے ایکویشن آف سفیر تو یہ ہے سینٹر ہے سی تھری مائنس وان ٹو اور ریڈیس ہے اس کو تھری تو دیکھیں سیکنڈیئر میں آپ نے پڑھا ہو ہے ایکویشن آف آف سرکل تو یہاں پہ میں لکھوں گا پہلے کہ ایکویشن آف سفیر سینٹرڈ ایٹ ای بی سی لے لیں الفہ بیٹا گیمہ لے لیں ایکس ون وائی ون زی ون لے لیں کچھ لے لیں اے بی سی اینڈ ریڈیس آر ایس ایکس مائنس ایس کے پلس وائی مائنس بیس کے اگر تو اتنا ہی لیں اس ایکویشن آف سکیر لیں تو وہ سرکل بن جاتا ہے لیکن اگر آج یہ تھرڈ کو آرڈنی ہے زی مائنس ایس کے اس ایکویشن آف سکیر اسی کو ہم اپلائی کریں گے یہ دیکھیں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکس مائنس تھری کس کے پلس وائی مائنس اور یہ مائنس ون پلس ون کس کے اور زی مائنس سی سکے زی مائنس ٹو سکے کیا آج جائے گا تھری کس کے اور آپ کے بک والے نے بھی اتنے کیا آگے اس کو سالو نہیں کیا یہاں بھی چھوڑ سکتے ہیں اور سکیرز کو اپن بھی کر سکتے ہیں تو میں صرف ایک سٹیپ اور کر رہا ہوں اور وہ یہ ہو جائے گا وائی پلس ون کس کے لیکن جب یہ بھی سکیر ہے یہاں بھی چھوڑ دیں صحیح ہے یا پھر میں نے اس کو کیا لکھ دیا نائن تو یہ میرے پاس تھا نائن اور اس کے بھی نائنٹین اب میں کروں گا ایون والے آسان کوئسٹن ہیں یہ بھی بہت زیادہ کچھ نہیں آپ نے کرنا تو یہاں پہ ہم آئیں گے ٹونٹی پہ سینٹر ہے ہمارے پاس یہ ہے جی فائنڈ سینٹر دیا ہے اس نے مائنس فائیو زیرو ون سی پرنٹنگ اچھی نہیں ہے وہ کی اگر بعض اوقات پلس مائنس کی غلطی ہو تو اس کو آپ اس کا اپنے مطابق کر سکتے ہیں آر آ جائے گا ون بائی ٹو دیکھیں وہ سفیر فائنڈ کرنا ہے جس کا سینٹر یہ ہے اور ریڈیس یہ ہے تو ایکویشن آف سفیر ویل بی ایکس مائنس مائنس کی جگہ پہ کیا آئے گا پلس فائیو اس کے پلس وائے مائنس زیرو کا سکیر زی مائنس ون کا سکیر اور ون بائی ٹو کا سکیر بس اسی طرح جب آپ ٹونٹی ٹو پہ آئیں گے تو ٹونٹی ٹو پہ سینٹر ہے سی ہمارے پاس زیرو مائنس تھری انڈ مائنس سی اور ریڈیس وہ لے رہے ہیں انڈر اوڈ تھری میرا خیال ہے انڈر اوڈ تھری اب دیکھیں انڈر اوڈ تھری ہے اسکس کے راجے گا انڈر اوڈ ٹو ہے اسکس کے راجے گا انڈر اوڈ فائیو اسکس کے راجے گا کوئی تنی کنفیشن نہیں ہوتی تو ایکویشن آف سفیر اس ایکس مائنس زیرو کا سکے پلس وائے پلس تھری کا سکے پلس زی پلس سکس کا سکے کیا جائے گا انڈر اوڈ تھری کا سکے اسے ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ایکس کے وائے پلس تھری کا سکے اور زی پلس سکس کا سکے ایکوال ٹو تھری پھر ہمارے پاس کوئیشن ہے ٹوئنٹی تھری اینڈ ٹوئنٹی فور ان کو بھی دیکھتے ہیں ٹوئنٹی تھری اینڈ ٹوئنٹی فور میں کیا کہتے ہیں اب اس میں جو ہے وہ سینٹر دے دیا گیا ہے فائنڈ این ایکویشن یہ فائنڈ این ایکویشن آف دا سفیر یہ ہے ویڈ سینٹر سی سینٹر اس نے دے دیا ہے that is تینجن ٹوئے پارٹ میں ایکس وائی پلین بی پارٹ میں ایکس زی پلین اور سی پارٹ میں ہے دا وائی زی پلین تو دیکھیں یہ بھی ہے میں اس کا ٹوئنٹی تھری اور ٹوئنٹی فور دونوں کا ہنڈر پرسنٹ سیم میتڈ ہے تو میں یہ کر کے دے رہا ہوں سی ہے تھری مائنس وان ٹو اب دیکھیں کویشن آف سفیر فائن کرنے کے لئے میں دو چیزیں چاہیے ایک سینٹر چاہیے اس میں تین کوارڈینٹ سے تین ہوئے نمبر ٹو اس کا ریڈیس چاہیے اب ریڈیس جو ہے وہ ایک تمہارے پاس ہے دسٹنس آف پوائنٹ فرامہ لائن اور وہ دسٹنس آف پوائنٹ فرامہ لائن کا فارمولہ ہے ہمارے پاس یہ والا وہ ہے ڈی is equal to جو ہم نے سیکنڈیئر میں پڑا تھا وہ یہ ہے اے ایکس ون بی وائی ون مارڈ ڈیوائیڈ بائی اے سکیر پلس بی سکیر اب اے ڈسٹنس آف پوائنٹ فرامہ پلین پلین کے لئے یہ فارمولہ ہے اے ایکس ون بی وائی ون سی زی ون اور اے سکیر پلس بی سکیر پلس سی سکیر انڈر ہوت ایک تو یہ یوز کا سکتے ہیں اب یہ جو کوئیسٹن ہے ہمارے پاس اب دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا سا سٹارٹ کروں در تھوڑا سی بات آپ کو کلیئر ہو ایکویشن آف سفیر وید سینٹر تھری مائنس ون ٹو اس ایکس مائنس تھری کا سکیر وائی پلس ون کا سکیر اور زی مائنس ٹو کا سکیر اس ایکویشن آس کے اب جو اے پارٹ ہے یہاں تک تو ہر ایک میں کرنا ہی کرنا ہے اے میں بھی اے پارٹ میں ہے جی ایکس وائی پلین نمبر اے ہے اب دیکھیں اس کے جو سرکل ہے نا بلکہ اب تو بات سفیر کی سفیر کو جو پلین ٹچ کر رہی ہے اس پلین کا سفیر کے سینٹر سے فاصلہ ریڈیس کے ایکوال ہے اب سفیر کی ڈائیگرام تو نہیں بنتی جہاں پہ وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہہ لیں کہ سرکل ہے تو یہ کوئی پلین اس کو ٹچ کر رہی ہے اس پوائنٹ پہ تو اس پوائنٹ کا سینٹر سے فاصلہ ریڈیس کے ایکوال ہے سیکنڈیئر میں سرکل ہوتا ہے وہاں پہ بھی اس طرح کے کوئیشن ہے کہ ایک پلین ٹچ کرتی ہے سرکل کو تو ہم سرکل کے سینٹر سے اس پلین کا فاصلہ لیتے ہیں اور وہ فاصلہ مجھے پرپینڈکول فاصلہ ہوتا ہے اور کس کے ایکوال ہوتا ہے ریڈیس کے تو یہاں پہ بھی دیکھیں اب اس کو میں کروں گا دو میتر سے پہلے تو آپ کو پتا چل جائے ادھر بھائی یہاں سے ہمیں زبانی پتا چلتا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایکس وائی پلین ایکویشن آف ایکس وائی پلین ایکویشن آف ایکس وائی پلین کیا ہے زی اب اس پلین کا اس پوائنٹ سے فاصلہ جیسے میں نے یہ لکھا تھا میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے لکھ دیتا ہوں اسے لکھیں زیرو ایکس زیرو وائی پلاس زی ایکویشن آف زیرو تو پھر ایکس ڈسٹینس اس پلین کا اس پوائنٹ سے فاصلہ یا اس پوائنٹ کا اس پلین سے فاصلہ اس آر آئے گا تو جیسے میں نے یہ پوٹ کیا یہ پوٹ کروں گا ایکس کی جگہ پہ زیرو یہ تو ہے ایکس کی جگہ پہ پوٹ کروں گا تری یہ پہلے ہی زیرو ہے یہ بھی زیرو ہے یہاں ٹو پوٹ کروں گا ڈیوائیڈڈ بائی میرے پاس آئے گا زیرو کا سکیر پلاس زیرو کا سکیر پلاس ون کا سکیر انڈر دیکھیں اوپر ٹو آ رہا ہے نیچے وان ٹو تو یہ ڈریکٹی ہے میں یہاں سے پتا چل جاتا ہے کہ ایکس وائی پلین اس کی ایکویشن ہے زی ایکوڈ ٹو زیرو اور اس کا جب یہ کوارڈینٹ پلین آ جائیں اس پلین کا جو ہے وہ ڈسٹینس آئے گا یہ والا ایکس زی پلین کا آئے گا یہ والا اور اسی طرح جب لیں گے یہ وائی زی پلین تو اس کا سینٹر سے فاصلہ یہ آ جائے گا اب یہ آ گیا آر ہمارے پاس تو پھر میں چلوں گا اس آر کو یہاں پٹ کروں گا تو سو اے پارٹ ایکویشن ان کے لئے اتنے ہی میں لکھوں گا آف سفیر اس ایکس مائنس تھری سکیر پلس وائی پلس ون سکیر زی مائنس ٹو سکیر اس ایکوڈ ٹو سکیر اب میں آتا ہوں بی پارٹ پہ بی پارٹ میں یہ تھی ایکس وائی ایکس وائی اب ہے وین ایکس زی پلین اب میں ڈریکٹ کر رہا ہوں اس کے بغیری تچس دس سفیر دین آر ایکوڈ ٹو ون پھر آر کیا ہوگا یہ ون ہوگا اور اس میں یاد رکھیں ریڈیس اس آلویز پاسٹیو یہاں پاسٹیو نیکٹیو آپ نے پاسٹیو لکھنے وہ لہذا بات میں بعد میں سکیل لینے پاسٹیو ہونے پہلے بھی آپ نے پاسٹیو لکھنے دین سفیر اس تو پھر سفیر کی ایکویشن یہی والی ہوگی ایکس مائن ایک چیز کے علاوہ وائی پلس ون سکیل زی مائن س سکیل اس ایکوڑ کیا جائے گا ون اس کو آپ کر لیں گے ون اس کو آپ فور کر لیں گے اور اسی طرح سی ون وہ اس میں تھا پلین ایکس زی تو رہ گئی ہے وائی زی ون وائی زی پلین ٹچیز دین ریڈیس ہمارے پاس کیا آجے گا تھری چونکہ وائی زی پلین کی ایکس اس ایکس زی لو تو ریڈیس اس کا تھری آج ایکس ہمارے پاس ایکس آف سرکل اس ایکس مائنس تھری کا سکیل پلس وائی پلس ون کا سکیل زی مائنس ٹو کا سکیل is equal to 3 کس کے تو یہ ہمارے ہوئے ہیں 24 تک next time پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے اور دیکھتے ہیں پھر آگے کیا آتا ہے اللہ حافظ